ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مردوں سے تعلق قائم کرنا یہ لوادت کے زمرے میں آتا ہے اور یوں ہم جنس پرستی اس کے اوپر بہت وعید آئی ہے اور قوم لوت پر عذاب اترا ہے تو عورتوں کی عورتوں سے خواہش پوری کرنا جسے آپ عام زبان میں یہ لیزبینز کہتے ہیں کیا اس کے بارے میں کوئی بات آتی ہے جناب عورت کا اپنے ہم مثل عورت سے نفسانی اور جنسی خواہش کو پورا کرنا اسے سیحاق کہتے ہیں حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں سیحاق سین حی علف قاف تو یہ ہم جنس پرستی کی ایک قسم ہے جس طرح مرد کا مرد سے اس طرح عورت کا عورت سے خواہشات پوری کرنا یہ بھی ہم جنس پرستی کی قسم ہے یعنی عورت کا اپنے ہم مثل عورت سے نفسانی اور جنسی خواہشات پوری کرنا دونوں خواہشات کا اس میں دقل شامل ہے یہ بھی ایک بہت ہی گھٹیا قبی اور حرام عمل ہے اس پر بھی سخت وعید آئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت واثلہ بالاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیحاق النسائی زناءن بینہنہ کہ عورتوں کے درمیان سیحاق ہونا یہ زناء ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جسے امام بے حقی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد سے شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانی ہوں گے اور اگر کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہوں گے اسی طرح علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت عورت کے پاس آئے تو وہ دونوں زناء کرنے والیاں ہیں یعنی عورت عورت کے پاس آنے سے مراد صحاق کا تعلق ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ قومِ لوت کے بارے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر قومِ لوت کے بارے میں یہی ایک رائے ہے لوگوں میں کہ مرد مرد سے تعلق قائم رکھتے تھے حالانکہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحاق کا عمل بھی قومِ لوت سے شروع ہوا قومِ لوت کے مرد جس طرح فعلِ بد میں مبتلا تھے اسی طرح ان کی عورتیں بھی صحق میں مبتلا تھیں یعنی عورتیں اپنی جنسی تسکین اپنی ہم مثل عورتوں سے حاصل کیا کرتی تھیں صحابی رسول حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بے شک یہ بات درست ہے قومِ لوت کے بارے میں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ مطمئن ہوتے تھے درہ منثور میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ اِنَّمَا حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ قَوْمِ لُوتٍ حِينَ اسْتَغْنَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَالْرِجَالُ بِالْرِجَالُ تو امام سیوتی نے درہ منثور میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سوبر اسے روایت کیا ہے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی حمزہ رحمت اللہ علیہ نے محمد بن علی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے قومِ لوت کی عورتوں کو مردوں کی وجہ سے عذاب دیا انہوں نے فرمایا کہ اللہ بڑے انصاف کرنے والا ہے ان سے مرد مردوں کی وجہ سے اور عورتیں عورتوں کی وجہ سے مستغنی تھی اسے امام بحقی نے بھی روایت کیا اور ابنِ عساقر نے بھی روایت کیا کہ اللہ تعالی عدل فرماتا استغنَ الرجالُ بِالرِجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاء قومِ لوت کی عورتیں اس ماحول میں اس کے سوا اور کر بھی کیا کر سکتی تھیں کہ جب ہر طرف یہ گناہ ہو رہا ہے تو وہ بھی مردوں کی طرح ہم جنس پرستی میں پڑ گئیں اور اپنی خواہش کے لیے انہوں نے عورتوں سے جمع یا لذت کرنا شروع کر دیا اور آج بھی معاشرے میں عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں اور باقیدہ ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے عصر حاضر میں جہاں انسان کہنے کو ترقی کر چکا ہے لیکن اس قدر گراوٹ بھی ہو چکی ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس چیز کو وہ سرعام اس کا اعلان بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض ممالک میں ان کا جو سمبل ہے ریمبو کا وہ ریمبو کے جھنڈے اپنے گھروں کے آگے گاڑتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ ایک بیماری ہے بیسکلی چاہے اس کو آپ گئیزم یا لیزبین سے تعلق رکھے یہ ایک منٹل ایشو ہے پرابلم ہے اور اگر اس کے اندر زیادتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع جو فرمایا ہے کہ یہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے اس میں جس طرح ایک مرد کو ایک عورت کی طرف بڑھنے میں اپنے آپ کو نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ زنہ نہ ہو تو پھر یہ بھی ایک قسم ہے جس میں کنٹرول کرنا ہے تاکہ زنہ نہ ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچائے اللہم صلی وسلم مبارک اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں